اسلام علیکم ویوورز کیسے ہیں آپ سبھی لوگ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں صدرہ قاسم اور آج میں بنانے جاری ہوں مینگو آئس کریم مینگو آئس کریم بنانا بہت ہی آسان ہے اور جلدی سے بند بھی جاتی ہے چلیں مینگو آئس کریم کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے اس میں میں نے سب سے پہلے مینگو لے لیا ہے تقریباً تین عدد میں نے بڑے والے مینگو لے لیا تھے اور اس کی گھٹلی نکال کے اسے اس طرح سے کٹ لیا ہے اب اس کا میں نے پیز بنانے اس کا پیز بنانوں گی اس کے بعد ایک پیکٹ میں نے کریم کا لے لیا ہے میں نے وی پی پی کریم لی ہے آپ کو اسی بھی کمپنی کی کریم لے سکتے ہیں یہ پانچ سو گرام لے لی ہے اس کے علاوہ کنڈینس میں لے لیا ہے یہ دیکھئے گا یہ ہے ایک کپ لے لیں آپ یا اس طرح کا 3.97 گرام کا ہے یہ یا ایک کپ آپ کنڈینس میں لے سکتے ہیں اور یلو فوٹ کلر لے لیا ہے اس کے چند روپس ہی ڈال لیں اور پستے بادام کو میں نے اس طرح سے کٹ لیا تھوڑے سے پستے بادام لیا ہے اسے اس طرح سے کٹ لیا ہے اب سب سے پہلے میں مینگو کی پیوری بنا لیتی ہوں میں مینگو کا مطلب جگ میں پیس بنا لیتی ہوں اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاتی ہوں آگے کا پروسس یہ دیکھے گا مینگو کا میں نے پیس بنا لیا ہے اور ایک بال میں میں نے ساری کریم ڈال دی ہے دیکھے گا کریم اس طرح اتنی تھنڈی ہونی چاہیے جیسے برف جمی بھی ہے اس طرح سے کریم تھوڑی سی جمی بھی ہو اتنی تھنڈی ہو کریم ٹھیک ہے تاکہ تھنڈی تھنڈی کریم جو تھی وہ جلدی ویپ ہو جاتی ہے اب ہم اسے بیٹر سے ویپ کریں گے میں ساری ویپ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھے گا کریم کو میں نے اتنا بیٹ کیا ہے کہ یہ دیکھے تھک ہو گئی ہے تھک فارم میں آگئی ہے دیکھیں اچھے خاصے تھک ہو گئی ہے اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے مینگو مینگو پیسٹ ایڈ کر دیں گے سارا اچھی طرح سے نکال لیں گے اس کو اور ساتھ ہی ہم اس میں کنڈنس ملک ڈال لیں گے تقریباً ایک کب ہم نے کنڈنس ملک شامل کرنا ہے اس میں ٹھیک ہے اب ہم اس میں فوڈ کلر ایڈ کریں گے یہ دیکھے گا فوڈ کلر میں نے اتنا سا جالنا ہے تقریباً تین چار راف فوڈ کلر کے ہم نے ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اب ہم اسے دوبارہ سے بیٹ کریں گے ساری کریم کو دوبارہ سے مکس کریں گے یہ دیکھے گا میں نے دوبارہ سے اسے اچھی طرح سے بیٹ کر لیا ہے اور یہ دیکھیں ساری چیزیں اس میں مکس ہو گئی ہیں اب ہم اسے گبے میں ڈال لیں گے اس طرح کا ہم نے باکس لے لینا ہے ائر ٹائٹ باکس لے سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے اب ہم اس میں ساری اپنے کریم آئس کریم یہ ایڈ شامل کر دیں گے اس کو اچھی طرح سے نکال لیتا ہوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کہ ساری میں نے تکال لی ہے اس کو اس طرح سے اپنے کر دیں گے ایسے کر لیں گے تاکہ اندر سے یا کہ کوئی ائر بابل ہوں گے تو وہ بھی نکل جائیں اس طرح کر لیں گے اب اس کو چمچ سے ہم ایسے کر کے سیٹ کر لیں گے ساری طرف برابر سے آجائے اب ہم اس کے اوپر جو ہم نے پستے بادام کٹ کے رکھے تھے وہ ڈال دیں گے اوپر سے اسے بہت ہی مزے کے لگتے ہیں کرنچی کرنچی سے پستے بادام کا فیور بہت ہی اچھا آتا ہے آجائے میں سارے پستے بادام میں نے ڈال دیئے ہیں اب ہم ایک اس طرح کا شیط لیں گے پلاسٹک شیط اور اسے اس طرح سے آجائے پر رکھے ایسے بٹھا لیں گے یہ دیکھیں گے ایسے یہ ہوگا کہ ہماری آئیس کریم کے اندر آئیس کریسٹلز اس طرح بن جاتے ہیں وہ نہیں بنیں گے آئیس کریسٹلز نہیں بنیں گے ٹھیک ہے اب یہ ایسے کر لیا اب ہم اس کا ڈھکنا بند کر دیں گے اور اس کو آون نائٹ کے لیے رکھ دیں گے یا تقریباً آپ دس گھنٹے کے لیے اسے فریزر میں رکھ دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد نکال کے میں آپ کو دکھاؤں گی اوکے جناب آج سے دس گھنٹے گزر چکے ہیں میں نے آون نائٹ کے لیے رکھ دی تھی آئیس کریم اب ہم نے نکال گئی ہے کھول کے دیکھتے ہیں اس کا ایک منٹ چھو کھول کے میں آپ کو دکھاتے ہیں کیسے جم گئی ہے مددار سے یہ دیکھیں گا یہ تھیلی ہم اس طرح کر کے اتار لیں گے لوگ دیکھیں اس کی آئیس کریم کی یمی سی آئیس کریم بن کے تیار ہو گئی ہے یہ دیکھیں مددار سے یہ دیکھیں گا زبردستی جم گئی ہے آئیس کریم بہت ہی ٹیسٹی ہے بہت ہی مزیدار ہے آپ اسے ضرور ٹرائی کریے اگر آپ کو میری آئیس کریم کی ریسپی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو شیئر کریں اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا انشاءاللہ فر میں آؤں گی کسی نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ